تو پیارے بین اور بھائیو آج ہمارا دیش اس ماہ ہماری سے جوزرہ ہے کیونکہ ہمارے سارے دنیا میں یہ بیماری فیل چکی ہے بہت سے دیشوں میں اور ہمارے بارت برس میں بھی بہت کافی جیگوں کو یہ بیماری لگ چکی ہے کیونکہ ہمارے سرکار جو ہے بہت سترک ہے اور ہمارے سرکار نے جو جو آدیش کیے ہیں ان کا پالن سب کو کرنا ہے ان کے حکم میں چڑنا ہے ان کے حکم کو ماننا ہے اور ہم نے پرماتمہ کا بھجن سیمرن بھی ساتھ میں کرنا ہے جو آپ کو میرے سدگرو پرم سن تھاکسنگی مہاراج سے نام ملا ہے گروہ سے نام ملا ہے اس کا بھجن سیمرن کیونکہ آپ کے پاس بہت سمیہ ہے اس سمیہ کو پورا پورا لگانا ہے کیونکہ جیون میں سمیہ نہیں ملتا جیون ہمارا ایسے ہی بھی جاتا ہے آئے ہیں سنسار میں پھرست نہ ملے کی کام سے کچھ سمیہ ایسا نکالو پریٹ کرلو رام سے تو ہم آگر اس سنسار میں آئے ہیں پرماتمہ کی کرپا سے تھوڑے سمیہ کے لیے ہم اس سنسار میں آئے ہوئے ہیں اگر ہم اس پرماتمہ کے نام کو بجیں گے اس کو یاد کریں گے تو ہمیں سوکھ آوست سے ملے گا اگر اس کا نام ہم بھول دیتے ہیں تو دکھ آوست آتا ہے تو اس لیے پرماتمہ کے نام کا بھجن سیمرن ہم کرتے چلے جائیں اور جو بھی آپ کو نردیس مل رہے ہیں حکم مل رہے ہیں اس کے مطابق آپ چلتے رہے ہیں ابھی کسی نے بھی جب تک لکڈاؤن لگا ہے تب تک کسی نے بھی باہر نہیں جانا ہے اگر کوئی جروری چیز آپ کو چاہیے تو وہ آپ لینے کے لیے جا سکتے ہیں اور باقی نہیں آپ نے جانا ہے تو ہمارے پیویتر گرو گرین صاحب جی میں بھی فرمان کیا ہے تو پانچ شدوں کی جو گنجار پرتیک پرانے کے گھٹ گھٹ میں ہو رہی ہے اور اس آواز کو کوئی بھاگے سالی ہی سن پاتا ہے جو جس آواز کے دورہ یہ سریشتی بنی ہے آکاس بنا ہے اور چرہ چر جیو کے رجنہ بھی ہے وہ آواز وہ ہیلور وہ سب جیو کے اندر ہیں لیکن وہ ہمیں کیسے پرابت ہوتی ہے جب ہمارے بہت بڑے بہت بڑے انچے پاگے جاگ جاتے ہیں کہ طریقہ ہے کہ جب گرو کی گرپا جس کے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کو ہی نام کی پرابتی ہوتی ہے نام ملتا ہے نام کیا ہے نام شد ہے تو شد کے ساتھ جو جڑتا ہے جو شد کی کمائی کرتا ہے وہ اپنا جیوان سفر بنا لیتا ہے تو تب ہی کہا ہے کہ پانچ سفروں کی گنجار جو ہے ہمارے اندر ہو رہی ہے اور اس گنجار کو ہم نے سننا ہے آپ کے پاس کافی سمیں ہے پہلے آپ کو جو سمرین ملا ہے سمرین کریے سمرین کا کورس آپ کا جب پریپک بہ جاتا ہے تو دھون جاگ جاتی ہے دھون جاگتی ہے تو یہ دھون ہماری اتنی تیز چلپٹی ہے اتنی تیز چلپٹی ہے اتنی تیز چلپٹی ہے کہ جس کا بڑھنا نہیں ہے اور اس کو سننے سے ہمارے جتنے بھی جنموں جنمانتروں کے پاک کرم ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور یہ پرم پوٹر ہو جاتا ہے تو اس آواز کو سننا ہے اور اس کو سن کر کے ہی ہم نے اپنا جیوان سکل بنانا ہے اور آپ دن رات جتنا بھی آپ کے پاس سمیں ملتا ہے جتنا بھی سمیں آپ کے پاس بچتا ہے اس کو لگائیے اور آج کل تو سمیں بہت اچھا آپ کو ملا ہے اس سمیں کو لگاتے چلے جائیے اور اس سمرن کو کرتے چلے جائیے اور آپ تب ہی آپ سکھی ہو جائیں گے اور سارا سنسار بھی سکھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہلوڑ جو ہے یہ شبد جو ہے یہ سبد ایک ایسی دوائی ہے سرب روک و افدنام سارے روگوں کی دوائی ہے یہ سارے روگوں کو دور کر دینے والی دوائی ہے جو اس کی کمائی کرتا ہے کیونکہ یہ کون سی دوائی ہے یہ رام روپی دوائی ہے یہ پرمیشن روپی دوائی ہے پرماتما روپی دوائی ہے جو اس کا پریوک کردہ ہے وہ سکھی ہو جاتا ہے آپ تو سکھی ہوتا ہے سنسار بھی سکھی ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ کوئی بھاگے سالی ہی جیب ہوتا ہے آزاروں کروڑوں میں کوئی بھرلا ہی ہوتا ہے جس کے اوپر کرپا ہوتی ہے تب ہی کہا ہے کہ سرب دھرمان پریتیا جم آمیکم سرنم برچ بھاگوان کشن جی نے بھی گیتا جی میں کہا ہے کہ ہے ارجن تو میری طرف آجا سب دھرم کرموں کو چھوڑ کر کے تو میری سرن میں آجا میں تجھے مکت کر دوں گا تجھے میں مکتی دلا دوں گا تو مکتی ہمیں کیسے پرابت ہوتی ہے جب ہم کسی مکت کے شرن میں چلے جاتے ہیں اور ہم سے نام کی پرابتی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نام پھر شرد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کیونکہ نام ہی پرمشر ہے نام ہی شبد ہے تو جب ہم نام کے ساتھ جوڑتے ہیں شرد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمارے سارے پاپوں کی ختم ہو جاتا ہے سارے پاپ کرم ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنی بھی بیماریاں لگتی ہے جتنے بھی دکھ آتے ہیں سنسار میں جتنے بھی جیو دکھ کو آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں جب ہم پاپ کرم کرتے ہیں پاپ کرم کئی طرح سے ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بیچار نہیں کرتے پاپ کرم کرتے چلے جاتے ہیں پاپ کبھی نہیں کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا جیبن ملا ہے اس میں ہم نے اچھے کرم کرنے ہیں دوسروں دین دکھیوں کے بھلے کے لیے دین دکھیوں کے ہتھ کے لیے دین دکھیوں کی سیوہ کے لیے ہی ہمیں یہ جیبن ملا ہے دین دکھیوں کی سیوہ کے لیے ہم نے یہ جیبن لگانا ہے اور اس لیے ہمیں یہ جیبن ملا ہے اپنے لیے تو کتا بھی اپنا پیٹ بھڑھ لیتا ہے ایک بلی ہوتی ہے وہ بھی اپنا پیٹ بھڑھ لیتی ہے کتا بھی اپنا پیٹ بھڑھ لیتا ہے اگر ایسا ہی ہمارا مانی بھی ایسا ہی ہوا تو پھر ہمیں کیا کم آیا تو اس لیے ہمیں سب کے لیے سب کے لاب کے لیے سب کے ہند کے لیے کام کرنا ہے دین دکھیوں کو جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کے لیے ہم نے پرماتما کے آگئے حداس کرنی ہے جو بھوکھے پیاسے ہیں ان کی سیوہ کرنی ہے ان کی سیوہ ہمیں تنمان دھنسن کی سیوہ میں لگ جانا ہے یہی پرماتمہ کی سیوہ ہے یہی پرمیشر کی سیوہ ہے کیونکہ ہمارا جیون جیون ہی دوسروں کی سیوہ کے لیے ہے یہ جیون ہمیں جو ملا ہے یہ ایسے نہیں ملا ہے کہ ہم باپ کرم کرتے چلے جائیں اور پھر صدا کے نرکوں میں پھر ہم صدا کے نرکوں میں صدا صدا کے لیے یوگوں یوگانتروں تک اور پھر ہم نرکی یونیوں میں بڑھتے رہیں تو اس لئے اچھے کرم کر کے ہم اپنا جیون اچھا بنا سکتے ہیں اچھے بن سکتے ہیں تھوڑا سا سمیں ہے اس سمیں کو ہمیں پرماتما کی یاد میں لیلانا ہے پرماتما کے بھجن سنگرین میں لگانا ہے اور اس کے نام کو بھجنا ہے اس کے نام کو جپنا ہے تو پیارے بینا اور بھائیو آپ کو جو نام ملا ہے میرے پرمسلن تھاکسنگ جی مہاراج میرے سکر پرمسلن تھاکسنگ جی مہاراج میرے سکر پرمسلن کرپاسنگ جی مہاراج جو آپ کو نام ملا ہے آپ بہت بہت دھنے بھاگی ہیں دھنبھاگی ہیں جو آپ کو نام مل چکا ہے اور آپ مبارک ہیں تو وہ نام کیا چیز ہے آپ کے گھٹ گھٹ سے وہ دھنکاریں آ رہی ہیں وہ دھنیں چل رہی ہیں جو سب کچھ بنا دینے والی ہے تو اتنی بڑی برکتہ ہے اور اس کے دورا ہم اپنا تو بھلا کر سکتے ہیں دوسروں کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے آپ سنسار کے کسی بھی کونے میں بیٹھو تو ایک ایسی بائیبریشن چلتی ہے ایک ایسی بائیبریشن چلتی ہے جو سارے سنسار کو پہنچتی ہے سب کو سکھ پہنچتا ہے سب کو سکھ ملتا ہے میں سکھ تب آتا ہے جب آپ پرماتما کو یاد کرتے ہیں جب آپ پرماتما کو بھول جاتے ہیں تو بچھوڑا پر جاتا ہے دکھا لگتے ہیں تو ہمیشہ ہم کبھی بھی کسی بھی جیب کو کوئی بھی جیب ہے چاہے کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے کوئی بھی ہے کسی کو بھی اگر کوئی بھی بات کرنی ہے پیار سے کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کو برا نہ بولو سب کو مٹھا بولو اچھا بولو تاکہ ان کو سکھ ملے ان کو سانتی ملے آپ کے بچن سننے سے تو اس لیے ہم جو ہے تب ہی سکھی سارے سنسار کو ہم سکھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سنسار سکھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے سنسار میں اگر شتیوک کی طرح پہلے ستیوک ہوتا تھا ستیوک کے اندر جتنے بھی جیب ہوتے تھے سب ست کے اوپر ست پت پر چڑھنے والے ہوتے تھے سب سے کبھی بھی بچ لکت نہیں ہوتے تھے تو جو بھی وہ کہہ دیتے تھے وہ پتھر کیلکی ہوتی تھی کیونکہ ان سب کے اندر ست تھا لیکن آج ایسا کلیو آ گیا کہ آج ست نہیں رہا پہلے ستیوک کے اندر ایک لاکھ برس کی آئیو ہوتی تھی اور جیب ستے بولتا تھا اور ایک لاکھ برس کی آئیو ایک ہجار ہاتھی کا بد ایک انسان کے اندر ہوتا تھا کتنی بڑی طاقت تھی اور کتنی بڑی آئیو تھی لیکن تریتہ یوک جب آ گیا تو تریتہ یوک کے اندر دس ہجار برس رہ گئی اور دس ہجار برس اور تھوڑی سی ہماری طاقت کافی تھی ویسے تو لیکن جب دوپنیو گایا تو ایک ہجار دس ہجار سے ایک ہجار برس رہ گئی کیونکہ پاپ کرم بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا جب کلیو گایا تو پاپ اپنے اپنے پوری یوون پر آ گیا پورے چوہے طاقت میں آ گیا پوری ہون میں آ گیا اور سب جیب جو ہیں وہ کال کے حکم میں چل پڑے اور وہ سبھی پاپ کرم کرنے لگے پاپ کرم کرنے لگے تو پھر ہماری یو جو ہے یہ سو ورس کی رہ گئی سو ورس سے بھی آج کم ہو چکی ہے کیونکہ پاپ کرم آج اتنے بڑھ چکے ہیں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جس کا کوئی اردادہ نہیں لگایا جا سکتا اور کوئی بھی جیب ایسا نہیں ہے جو پاپ کرموں سے بچتا ہے من کرم اور بانی سے کئی طرح سے انسان کرتا ہے انگوں کے دوارا اور جوان کے دوارا جیبہ کے دوارا جو کرم بنتے ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں اور جیسے جیب کرم کرتا ہے ویسے اس کو فن ملتا ہے تو ہم اپنے جیبن کو صدح کریں اپنے جیبن کو بہت سندر بنائیں اچھا بنائیں کسی سندماس پرس کی سرن میں جا کر کے ان سے اس نام کو پراپ کر کے پرماتما کا نام کا بھجن سمرن پرماتما کے نام کو بھجیں اس کے نام کو دھائیں ہر گڑی ہر پل ہم پرمشک کو یاد رکھیں گروہ کو سر پر راکھتے چلتے آگیا ماہی کہیں کبیر تستانس کو تیر لوگ ڈر رہی ہیں تو کبیر صاحب یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ گروہ کو سر پر راکھتے رکھ کر کے جو انسان چلتا ہے جو پرمشک پرماتما کیونکہ پرمشک ہی گروہ ہے پرماتما پرمشک جو ہے وہ ہی ہمارا گروہ ہے اور جب ہم پرمشک کو اپنے سر کے اوپر گروہ کو رکھ کر کے چل پڑتے ہیں تو پھر کوئی بچھوڑا نہیں ہوستا لیکن ہم سب کچھ بلان بلو کر کے پاپ کرموں میں لگ جاتے ہیں تو جب تک پاپ کرموں میں لگے ہیں تو ہماری ایو کا پتن برا ہے نہ جانے یہ بیس برس تک پہنچا ہے اس کا انفاد بیس برس تک پہنچا ہے کتنی نیچے گر جائے کتنے نیچے یہ آ جائے تو اس لئے ہم تھوڑا پاپ کرم چھوڑ دیں اور اچھے کرم کرنے لگ جائیں تو یہ اچھے کرم تب ہی ہوں گے جب ہم سب کے سب کا سیوہ میں لگ جائیں گے دین دکھیوں کی سیوہ میں لگیں گے سب کے اطلاع کے لئے کام کریں گے تو پھر ہمارا جیمن جو ہے یہ سکھی ہو جائے گا نہیں تو پھر ہمیں پستانہ پڑے گا تو آج کتنی آئیو ہماری رہ چکی ہے تھوڑی سی آئیو رہ چکی ہے اور آئیو کا پتن ہو چکا ہے تو اس لئے پیارے بہنوار بھائیو ہم ایک بار پھر سے آج پرتکیا کریں کہ ہم بھرے کرم نہ کریں اچھے کرم کریں پرماتما کا بھجن سیمرین کریں جو آپ کو ملا ہے میرے ست گروہ پرمسان ٹھاکا سنگھ جی مہاراج یہ ہی کہہ گئے کیونکہ وہ اتنے بڑے دیابان تھے اتنے بڑے دیالو تھے کہ بار بار وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ آپ پرماتما کا نام لکھو پرماتما کا نام دہاؤ تو وہ سمیاز بھکرا سمیاز آ چکا ہے ان کے بچن آج سے رمیاد آتے ہیں اگر ہم پرماتما کا نام جبتے پرماتما کا نام بھجتے تو آج ہمیں دکھ نہیں آتا کشت نہیں آتے تو سریر پر دکھ اور کشت کب آتے ہیں جب ہم پرماتما کو بشاہ دیتے ہیں پرماتما کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی ہم سب کچھ انکار میں بھر جاتے ہیں اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھیں لگ جاتے ہیں تو تب ہی مہاکرسوں نے کہا ہے کہ سیلونت سب دے بڑا سرورتن کی خان سیلونت جو آئے جس کے اندر سین سیلتا ہے جس کے اندر مان بڑائی نہیں ہے جو شین ہے سیل ہے دھیر ہے گمیر ہے وہ انسان کبھی نہیں گرتا لیکن جو بڑائی کرتا ہے وہ گر جاتا ہے تو مٹھت نیمی نام کا گنچ گئیاں تت وہ جو آئے آس کر گئے نرا سے کت پھل فی کے فلو بک بک کمنا آن پت مٹھت نیمی نام کا گنچ گئیاں تت جو جو ایک پیڑ عطا ہے سیمل کا پیڑ ہے سیمل رکس رائعدہ دھیر جات مچ وہ جو آئے آس کر گئے نرا سے کت پھل فک فلو بک بک کمنا آن پت میٹھت نیمی نام کا گنچ گئیاں تت تو مٹھاس جو ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے تو اپنا سب سے مٹھا بھولو سب سے پیار سے بھولو سب سے پیار کرو سب کو پیار کرو اور سب کی سوا کے کارے کرو تو ہمارا دیش ہمارا سنسار بہت سندر بن جائے گا تو اس لیے یہی داس کی آپ سب سے کامنا ہے آپ سب سے ارزاس ہے کہ آپ جو ہے پرماتما کا وہ بھجن پرماتما کا سنگرن کرتے چلے جائیں سب کے ساتھ جڑے رہیں اور سنگرن چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پرماتما کا وہ سنگرن اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہیں اور سب کا عویاس چیار سے زیادہ کریں تاکہ پھر ہمارا جیوان جو ہے یہ شفل ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ داس آپ کے چرنوں میں پھر آداز کرتا ہے کہ جس پرکار کے ہمارے سرکار بار بار ہمیں آگاہ کر رہی ہے بار بار سمجھا رہی ہے تو ان کے بچنوں کا پالن کریں ان کے بچنوں کے اوپر چلیں تو ہم بچ سکتے ہیں ہمارا اب جاؤ ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ داس اپنی معنی کو بھرام دیتا ہے دانشت بھرام دیتا ہے موسیقی